اسلام علیکم امید کر رہا ہوں خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ نہیں ہو پا رہا میرے سے اسلام علیکم اگر آپ بھی کیمرہ کے سامنے اسی طرح سے نروس ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت نارمل سی بات ہے اور کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے سمٹائم ہمیں اپنی آواز پسند نہیں آ رہی ہوتی سمٹائم ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے سوچیں گے کہ یہ کتنا عجیب لگ رہا ہے کتنا پتلا کتنا موٹا لگ رہا ہے سو ڈونٹ وری یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی ٹپس ہیں کچھ ایسی پریکٹیسز ہیں جن کو آپ فالو کر کے کانفیڈنٹ فیل کر سکتے ہو اور کیمرہ شائنس کو کنٹرول کر سکتے ہو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر تھری پہ جو ٹپ ہے اس نے پرسنلی مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے کیمرہ شائنس کو ختم کرنے میں فیر آف کیمرہ کو کم کرنے میں کیونکہ سٹارٹ میں میں بھی یہ فیل کرتا تھا کہ جب میں کیمرہ کے سامنے بات کروں گا تو لوگ مجھے بھی جج کریں گے کہ یہ تو بہت موٹا لگ رہا ہے یہ تو بڑا عجیب لگ رہا ہے یعنی بولتا کس طرح سے ہے تو نمبر تھری والی ٹپ جو ہے اس کو مس نہیں کرنا آپ نے بلکل بھی کیونکہ یہ آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے اس کو بلکل چینج کرنے والی ہے سب سے پہلے جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہو اس کے بارے میں اچھے سے ریسرچ کر لو اس کو نوٹ ڈاؤن کر لو اس کی اچھی سے پریکٹس کر لو اس میں ہوگا یہ کہ آپ بار بار بھولنے والے عمل سے نہیں گزرو گے جو چیز آپ خود سے بول سکتے ہو اس کو بولنے کی کوشش کرو بجائے اس کے کے رٹا لگا کے اس کو بولنے کی کوشش کرو تو بار بار بھول جاؤ گو ٹیکنڈلی ایزی ہو جاؤ بوڈی کو ریلیکس کر دو جو بھی پریشانی آ رہی ہے کانٹینٹ کریئٹ کرتے وقت اس کو ایک دفعہ بھول جاؤ ایک گہرا سانس لو اس کے بعد دوبارہ سے سٹارٹ کرو ایک ایسی ٹپ جس نے مجھے بہت زیادہ کانفیڈنٹ فیل کروایا ہے کیمرہ کے سامنے وہ یہ ہے کہ جب آپ کیمرہ کے اندر کچھ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہو تو تنک آف کیے جو کیمرہ ہے یہ آپ کا ایک دوست ہے جیسے آپ اپنے بیسٹ فرنڈ کے ساتھ بات کر رہے ہو کیا کبھی بیسٹ فرنڈ کے ساتھ بات کرتے ہو کنفیوز ہوئے ہو نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پرسن میری بات سن رہا ہے یہ مجھے جج نہیں کرنے والا اور کیمرہ کے سامنے بات کرنے میں سب سے جو بڑا ہمیں ایڈوانٹیج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ غلط بول لیا تو ہم اس کو موڈیفائی کر سکنے ہیں ہم اس کو دوبارہ سے کریئٹ کر سکنے ہیں تو کیمرہ کو اپنا دوست سمجھ کے کیمرہ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کرو کوئی بھی کیمرہ سے نکل کے آپ کو کھا نہیں جائے گا اور ساری چیزیں آپ کے انڈر کنٹرول ہیں اگر اچھا نہیں بنے گا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور ہم دوبارہ سے بنا لیں گے ویڈیو کو کنکلیوڈ کروں گا اس ٹپ کے ساتھ کیمرہ کے اوپر وہی نظر آئیں جو آپ ایکچول ہیں اگر آپ میڈ اپ بننے کی کوشش کریں گے تو یو لینڈ اپ نروس کنفیوز اور دیکھو ایک جو پرسنیلٹی ہے آپ کی آن گوئنگ جو ڈیلی لائف میں ہے اگر اسی کو کنٹینیو کرو گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں آنے والی اگر آپ ایک میڈ اپ پرسنیلٹی کیمرہ کے اوپر لے کے آ رہے ہو تو پریٹینڈ کرنا بہت مشکل کام ہے اور وہ بھی کنٹینیو سلی پریٹینڈ کرنا ایک مشکل کام ہے تو بی یور سیلف ایزی ہوگے کوئی بھی آپ کو جج نہیں کرنے والا فور بینگ یور سیلف یاد رکھو جتنی زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا زیادہ کونفیڈنٹ فیل کرو گے شیشے کے سامنے کھڑے ہوگے خود سے بات کرنے کی کوشش کرو تینک آف کہ آپ کے سامنے بہت ساری آڈینس بیٹھی ہوئی ہے جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہو اور اسی طرح سے آپ کو آہستہ آہستہ ایک کونفیڈنس ملنا شروع ہوگا جو آپ کیمرہ کے سامنے بھی اس کو یوٹیلائز کر پاؤ گے سنیپ چیٹ انسٹاگرام یا فیس بک سٹوریز کا یوز کرو اور ڈیلی لائف میں کچھ بھی اگر فیل کر رہے ہو جس کو آپ اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہو کوکلی اپنا موبائل فون اٹھاؤ چھوٹا سا ایک ویڈیو کلپ شورٹ کرو اور اس کو شیئر کر دو ایک چھوٹی چھوٹی پریکٹس کرتے ہوئے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ اتنے کونفیڈنٹ ہو جاؤ گے کیمرہ کے سامنے بات کرتے ہوئے کہ آپ کو یہ شائنس فیل نہیں ہوگی آئی ہوپ یہ ٹپس آپ کو بہت زیادہ کام آنے والی ہیں ایمپلیمنٹ کریں پریکٹس کریں اور بہت مزے کا کونٹینٹ بنانا شروع کریں